موسیقی 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 تو بالا اور کیا ڈبل ہو جائے گی میں یہ کہوں گے کہ میں ایک پلیٹ فارم کے ترو اگر اگر اپنے پاکستان کے ٹیلین کو پرموٹ نہ کر سکی تو پھر میں نے کیا کیا تو یہ ہے آپ کے لیے موٹیویشنل میسیج اچھا بات ہم کریں گے کیونکہ اس کے میسیج کے بعد میں ایک بریک لیتی ہوں لیکن میں بریک نہیں لینا چاہ رہی میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اس کے بعد میرا ہیلتھ سیگمنٹ ہوتا ہے اس ہیلتھ سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ میں آپ کو ویئر کرتی ہوں دیکھنا بہت ضروری ہے اردگرد کی جنرل نولی جیسے ہم کہتے ہیں نا اویرنس بہت ضروری ہے تو آپ پلیز نیوز ہیڈلائنز ضرور دیکھا کریں کرنٹ افیر کا میں نہیں کہتی وہ تو ایک گپ شپ ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد سب ایک دوسرے سے شیکنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں مجھے بہت اس چیز میں میں نہیں بات کرنا چاہتی بٹ آپ نیوز ضرور دیکھا کریں کہ کراچی میں یہ پاکستان میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے بس اللہ پاک سے دعا کریں اللہ نے آپ کو زمان میں رکھا ہے کل میں نے دیکھا جو آئے چترال میں ایک پوری گاڑی جو گر گئی اس میں تیس چوبس لوگ کی ڈیتھ ہو گئی مسائب ہو گیا ان کا ایکسیلنٹ ہو گیا تو میں کہتی ہوں اللہ کا روزانہ صبح اٹھ کے نا آکے کھولتے ہیں کلمہ پڑھیں اور شکر کریں کہ خدا نے پھر تمہیں زندگی دی ہے اور یہ زندگی اس رب کی امانت ہے جس کو ہم اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے میں ابھی بھی ایک بات بتاؤں یا کیمریمنٹ سب ہیں یا اپنے بچوں کی روزی کے لئے نکلیں سب لوگ سٹرگل کریں تو یہ بھی ایک صدقہ جاری آپ کسی کے لئے سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں با خدا چھوٹی چھوٹی باتیں بات کریں گے میں ہیل سیگمنٹ کی اور ہیل سیگمنٹ میں ایک دوسری کی کیئر کرنا ڈاکٹرز ہیں ایک ایسے ہمارے لئے بچارے 24 آر جو ایک کال کی اور فوراں وہ پہنچ گئے وہ ہمارے لئے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہمارے لئے ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں اب دیکھا جائے تو آج کوئی ڈیزیز ایک دوسری کو لگ جاتی ہے وہ چاہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں لیکن نہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ہمارے لئے انسانیت کے لئے خدمت کرنا میں کہتا ہوں ہر کوئی اللہ پاک ان کو مقرر نہیں کرتا اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا لیکن ہم کچھ کیرنگ نہیں کر رہے جیسے ابھی ڈینگی میں کل نیوز میں سن رہی تھی کہ ڈینگی ایک ایسا وائرل ہے جو ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیں توڑ دیتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے تو میں چاہتے ہوں آج اس کے بارے میں ہم آپ کو ہماری خواتین گھر میں بیٹھوئے مائیں بہنیں اسکول میں تو بچوں کو بھیج دیا تو اب ذرا سا ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ چیزیں اوئر کریں کیونکہ چھوٹا بچہ بھی سویا ہے اس کا بھی خیال رکھیں جو ایک منت کا ہے اور جو آپ کا بیس سال کا بچہ سب کو یہ وائرل ہو سکتا ہے یہ مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے اب ہم اسے کیور کیسے ہیں اس کی ریزن گیا ہے ہم اسے کیسے اس سے بچ سکتے ہیں تو ہماری درمینک ہیلتھ کنسرٹی ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر سگیدہ صدف اکبر انفیکشن کنٹرول مینجر ہیں ہیڈ آف مایکروبالوجیک ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سگیدہ صدف اسلام علیکم کیسے آپ کی بہت ہی سنسٹیف یعنی کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ ہمیں وائرس چلا اور اب ایک اور آگیا تو اب مجھے بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو اسے کیور کر سکتے ہیں ریزن پہلے بتائیں اس کا ریزن کیا ہوتا ہے یہ لگ کیسے جاتا ہے بلکل دیکھیں جب ہم جو ڈنگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈنگی بیسیکلی ایک مچھر ہوتا ہے اور یہ ایک مچھر جس کا ایک اسپیسپک نام ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹائے اس کے ذریعے یہ ڈنگی وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا جو ہے عموما ہمارے پاس ہر سال سپٹیمبر سے دسمبر تک ایک ٹائم پریئٹ ہوتا ہے جن میں ان مچھر کی بہت زیادہ افضائش ہوتا ہے اور جہاں تک ہم بات کرتے کہ یہ پھیلتا کہ اسے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سٹینگنٹ موٹر ہوتا ہے کہ جیسے مونسون کی بارشوں کے بعد بہت زیادہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس بارش کا پانی موجود ہوتا ہے بیسیکلی ڈینگی جو ہے وہ ساف پانی کا مچھر ہے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ڈیفرین ٹائپ کے جو موسکیٹوز ہوتے ہیں اور اس طریقے کے ویکٹر بارن ڈیزیز ہوتے ہیں وہ زارہ تر گندے پانی میں پروریش باتے ہیں لیکن ڈینگی ایک ایسا مچھر ہے جس کی پروریش ساف پانی میں ہوتی ہے تو اگر جیسے ہمارے گھروں میں ایسے ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے پاس پانی جمع ہے کافی عرصے سے وہ پانی وہاں پر جمع ہے تو پھر ان مچھروں کی افضائش شروع ہو جاتی ہے باہر ہمارے پاس ہمارے سٹی میں اس پیشلی کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی بہت ساری جگہ ہیں ہمارے پاس روڈز کچھ ایسے ہیں علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک وہ بارش کا پانی اسٹیکنن حالت میں موجود ہے تو پھر ان ایریاز میں زیادہ ان مچھروں کی جو افضائش ہو رہی ہوتی ہے اچھا میں ایک بات آپ سے سمجھے ہوں آپ نے کہا کہ صاف پانی اب جیسے ہم لوگ گلاس میں پانی ڈھک کے رکھ لیتے ہیں یا کوئی جگہ ویت گیلی ہے تو اسے جیسے جیسے گپڑا گیلا چھوڑ دیا دھلاوا جیسے بچوں کی گھر گھر مجھے چھوٹے بچوں کا بہت ہوتے کیونکہ ان کو سنس وہ تو چھوٹے ہیں نا معصوم ہیں اب بچے نپل اٹھا کے یا کوئی ایسی گیلی جگہ پہ وہ کھیل رہے ہیں اب ایسی جگہوں پہ جاں ٹھہراوا پانی ہوں یا خاص طور پہ کچن کی بہت جاں پہ کارک روز زیادہ ہو جاتے ہیں جلسیم تو انہی جگہوں پر ہی پیدا ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے گھر میں ایسی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جو ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں جیسے ہمارے پاس آرائشی گملے ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس پانی ہم لوگ اس کو جوہے ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں میں اپنی گیلری میں پرندوں کے پینے کے لیے جو پانی رکھتے ہیں تو ان پیالوں میں بھی ان مچھرو کی افضائش ہوتی ہے ہمارے گھر کے اس میں گیراج میں جو ٹائر ہوتے ہیں خالی ٹائر ہوتے ہیں یا خالی ایسی جوہے بکٹس ہیں رکھی ہوئی تو ان میں بھی جوہے پھر ان ڈینگی مچھرو کی افضائش ہو رہی ہوتی ہے بلکل ٹھیکا اور ایک اور بات کہنا چاہوں گے جس طرح آپ نے کہا کہ جنس گھر میں دھوپ نہیں لگتی ہے وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری جگہیں ہمارے پاس گھروں میں ایسی ہوتی ہیں اور پھر سب سے مین چیز ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ کے پاس سن لائٹ وہاں پر آپ کے گھروں میں نہیں آ رہی ہے تو پانی خوش نہیں نہیں ہو پاتا تو اس کی وجہ سے بھی ڈینگی کے علاوہ بھی اور سارے بہت سارے ایسے انفیکشن ہیں جو وہاں پر جنم لے سکتے ہیں How can we diagnose کہ ہم کیسے معلوم ہو جائے جیسے کچھ چیز کاٹے تو ریڈ ہو جاتا ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چلا اگر پانچ سال کا بچہ اس کو ہو گیا ہے تو ایک تو ہم فیور بخار وغیرہ ہو جاتا ہے لیکن ہم کیسے ڈینگی ہو گئے اس کو ابھی ڈینگی ہو گئے کیا پروسیجر کیا ہو گا دیکھیں ڈینگی دیکھیں آج کل جیسے ڈینگی بھی ہے ملیریا بھی ہے اور بھی ڈیفرنٹ وارل انفیکشنز ہوتے ہیں تو سب کی جو بیسک سائن ہیں سمٹمز ہوتے ہیں وہ ترکیباً سیم ہوتے ہیں کہ آپ کو فیور ہو جاتا ہے نزلہ زکام سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جو ڈینگی ہوتا ہے اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بہت تیز بخار شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو سیوئر ہیڈک سیوئر ہیڈک کے ساتھ پھر آپ کو جو بہت تیز باڈی پین شروع ہو جاتا ہے اتنا کہ جو مریض ہوتا ہے اس کے ہڈیوں میں جوڑوں میں سخترین درد تب ہی ہم جو ہے ڈینگی کو بریک بونڈ فیور بھی کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو توڑنے والا بخار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے کیونکہ دیکھیں آج کل جیسے اس کا ایک آٹ بریک ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسرن کریں اور پھر اس کے بعد جو اس کی فرس ڈیاغنوسیز ہوتی وہ آپ کی اس کی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر اس کا جو ہے سی بی سی کا ٹیسٹ کروا دیں کیونکہ ڈینگی کی حالت میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پلیٹلیٹس اور وائٹ بریسلس فوری طور پر ڈاؤن ہونا شروع جاتا ہے اسے عمومی طور پر ہمارے باس ڈیڑھ لاکھ سے اسے عمومی طور پر ہمارے باس ڈیڑھ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ چار لاکھ کا میں نے کہا یہ کوئی ڈیڑھ لاکھ چار لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کوٹ کریں کیونکہ پچھلے دنو جب یہ بیماری آئی آپ کو پتہ ہے ڈیڑھا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی انجیکشن اتنے مہنگے مہنگے سوچ کے میک دم گھبرا گئی تو آج کل مہنگائی نے سب کی ٹانگیں اور کمرتوں میری سسٹر کو بھی ہوا تھا ان کے وائٹ سل کم ہو گئے تو پپیتے کے پتوں کا پانی انہوں نے ریگولر تھوڑا تھوڑا کونٹیٹی بھی پیا اس سے ان کے وائٹ سل ماشاءاللہ ڈیوالپ ہو گئے تھے اس میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ازا ڈاکٹر ہم لوگ ابھی تک مفروضے گارار دیتے ہیں اس پر ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس میں مین چیزیں سے ہوتی ہے کہ مریض کا ہائیڈریٹی ہونا ہونا ضروری ہوتا ہے اسے یوں کہہ سکتے کہ پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال ہم چاہے فریش جوسیز کی شکل میں کر رہے ہیں جیسے مٹھی آگئے ہیں بلکل ساف پانی کی شکل میں ہم کر رہے ہیں یا ہم پپیتے کی جوس کی شکل میں کر رہے ہیں کسی بھی حالت میں کریں پانی کا انٹیک لازم ہے کیونکہ آپ کی باڈی میں جو اس ٹائم پانی کی بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اگر مریض کو ہم ہائیڈریٹی رکھیں گے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اور ایسی ڈائیٹ سب سے ایسے مین چیز جو ہوتی ہے اچھا آپ نے ڈائیٹ کا بتانے ہیں ہیلو اسلام علیکم والد صاحب ہم سبھی کیسے ہیں یا یا بات کر رہا ہوں میرے بھائی کیسے ہیں آپ کی کو الحمدللہ پہلے تو آپ صاحب کو سلام ہو اور آپ نے جو موضوع کیا ہے اس لیے کہ ڈنگی بہت تھیلا ہوا ہے لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ ایک تو ڈنگی کی ڈائیگنوسٹک میں بڑا ٹرابلم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو پھر کچھ لوگ ملیریا سمجھتے ہیں ہمارے جی پیز جو ہیں اس کو فالو نہیں کر پاتے ہیں اور پھر کافی دیر ہو جاتی ہی جب آپ کے پریڈیٹس کم ہو جاتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی اگر ہمیں بروقت تشکیز کا طریقے کار کر ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ مجھے درخواست کرنی ہے کہ یہ دنگی مچھے پیدا کیوں ہوتا ہے ظاہری باتیں اس کے مسائل ہیں میرے خیال میں ہماری جو انتظامیاں ہیں اس پر اتنی توجہ نہیں دے رہی اگر آپ نے کرونا جتنی توجہ اس پر دی رہی ہوتی نا اور آپ صحف صفائی کا خیال رکھتے تو شاید ہمیں یہ بھکڑنا نہیں پڑتا تو میری درخواست حکومت سے بھی یہ یہ اس کے بارے میں کچھ کہ آپ علاج کی فیسلیٹی تو ہمارے ہاں اتنی نہیں ہیں کیونکہ دنگی ایسی چیز ہے جس کے جو اگر ایک دفعہ ہو جائے اس کو بڑا پروگم ہوتا ہے اس کو ریکاور کرنے گے ہاں ایک سوال میں ہر سوری رہ گیا ہے یہ ڈاکٹر بہت آزمودہ نسخہ ہے پپیٹے کے پستے کے آرک کا کیا آپ اس میں بلیف کرتی ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ میرا سوال ہے thank you so much thank you اچھا ایک انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم اس سے پہلے کیوں نہیں اپنے آپ کو save کرتے ہیں جساں اکثر میں سلاب آگیا اب پہلے سے ہی کیوں نہ وہ کرتے ہیں تو بیماری بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس season میں ایسا ہوگا تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہم کیور کرتے ہیں دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے انہوں نے بھی جو کہا صحیح کہا کہ جیسے ہم پہلے سے ایک ایسی پلاننگ کریں ہمیں ایسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم جب حکومتی سطح پر بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک انڈیویجلی پرسن پر بھی جو ہے میں بہت زور دیتی ہوں کہ گھروں میں بھی ہمیں اس چیز کی اگائی ہونی چاہیے کہ جب ہم ہر سال اس چیز کو face کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو ہم identify کریں ہمارے بہت سارے میں نے ابھی ذکر کیا گھروں میں بھی ہم اس چیز کو identify نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گھروں کے باہر دیکھیں اگر ہم ایک پوری جو ہمارے پاس ایک کے علاقے کی ایک community service ہوتی ہے ہمارے علاقے کی counselors ہیں تمام لوگ ہیں وہ لوگ اگر مل کر اس چیز پر جو ہے توجہ دیں کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے محلے میں گلی میں جو ہے کسی بھی طرح سے بارش کے پانی کو جو ہے جمعنا ہونے دیں فوراں وہاں سے اس کی جو ہے صفائی کا ہم انتظام کریں اور اس سے پیشتر ہم اگر جیسے اس کی جو ہے پرائر اگر ہم اس کی بات کریں کہ پرائر ہم اس کو کیسے جو ہے منج کر سکتے تو جب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے سیپتمبر سے دسمبر تک اس کا جو ہے بریڈنگ موسم ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی جیسے ہی مونسون کی بارشوں کا آغاز ہونے سے پہلے ہم طوام ایسے جو ہے preventive measures لیں جو جس کے بعد ہمیں جو ہے ڈینگی اور جو اس طریقے کے جو ہے different infectious disease ہوتے ہیں اس سے ہم خود کو جو ہے پھر محفوظ کریں بہترین اچھا ایک جس طرح یا یا بھائی نے کہا کہ ہم کیا آپ اس پر believe کرتی ہیں کہ پپیتے کے پتوں کہ لوگوں کو فرق پڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ آپ کی بات ہے کہ نیوٹریشن والی کو کچھ نہ کچھ مل رہی ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ انرجی بلڈ میں شامل ہو کے انرجی پروائید کر رہا ہوں دیکھیں ابھی ہم جو ہے ہربر پوڈیک بھی تو ان جڑی بیو ٹوئیوں سے ان سیزوں سے بنتی ہے تو concept تو آتا ہے نا بالکل آتا ہے لیکن ڈائیٹ جو ہے نا وہ آپ کی کسی بھی بیماری سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اور جب آپ اس ڈیزیز میں مقتلع ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت جلدی کیور کرنے کے لیے آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹن فیکٹر پلے کرتی ایک رول پلے کرتی ہے نا اب جیسے ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو ڈینگی میں اگر کسی شخص کو ڈینگی ہو جاتا ہے یا ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اب جب ہم اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کی بات کرتے ہیں جیسے آج کل کوویڈ نائنٹین کا زمانے میں بھی ہم بہت اپنے امیونیٹی لیول کے حوالے سے امیون سے بات کرتے ہیں تو اس میں وائٹیمن سی وائٹیمن سی جو ہے آپ کی باڈی میں آپ کی امیون سسٹم کو بہت زیادہ ڈیولپ کرتا ہے اچھا ہمارے درمین آپ نے امیون سسٹم اور یہ بہت قوت مدافعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمین ایک کالر ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم سابیہ پی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام نبیلہ ہے ہیدر آباد سے بات کر رہی ہیدر آباد میرے خدایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کیا پوچھنے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے بڑی اداس اداسی آواز ہے آپ کی جی میں مجھے نا ڈینڈی ہو گیا تھا کچھ دن طبیعت کافی دن پراب رہی اب یہ کہ ریسنلس بہت زیادہ ہے اور جوڑوں میں درد ہے تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میں دوبارہ ریکارفدی کی طرح ہوں بلکل نبیلہ میں ابھی بتاتا ہوں اچھا یقین کریں بخار کے بعد جب دوبارہ بندہ اپنے آپ کو اپنا روٹین میں لاتا ہے بہت تکلیف سے جو گزر چکا ہوتا ہے دوائیاں کھاکا جوڑ جوڑ اس کو دوبارہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ دنگی کو بریک بونڈ فیور کہتے ہی اسی لئے نا کہ وہ آپ کی ہڈیوں میں ایون بونڈ میں بھی آپ کے پین ہوتا ہے اور پھر آفٹر جو اس کے دنگی سے متاثرہ مریض سے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے تمام آپ کے فیور وغیرہ سیٹ ہو گئے ہیں سب کچھ لیکن جو آپ کی ہڈیوں کا درد ہوتا ہے وہ آفٹر 5 to 6 منز آپ کو اس کو ریکوار ہونے میں لگتا ہے اور اس کی ریکووری میں سب سے مین رول دوبارہ وہی ہے کہ آپ کی ڈائیٹ اچھی ڈائیٹ کا استعمال آپ کو جو ہے بہت جلدی آپ کی باڈی کو آپ کی ایمیون سسٹم کو جو ہے واپس اپنے جو ہے اس کی ریکووری پوزیشن پہ لے کر آتا ہے جیسے پانی کا زیادہ استعمال وائٹیمنز سی اور ڈیفرنٹ فروٹس جیسے آج کل وینٹر کا سیزن اب آنے والا ہے اپکمنگ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ وائٹیمنز کا استعمال کریں ڈیفرنٹ ٹائپ کے نٹس جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں وہ بہت تاکہ آپ کے اندر امیون سسٹم آپ کا سٹرانگ ہو اور اس کے علاوہ ملک این یوگرٹ ملک این یوگرٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے ایک بوسٹ پروائیٹ کرتی ہے تو ان سب چیزوں کا استعمال جو ہے زیادہ سے جو ہے زیادہ کریں بہترین بہترین اچھا کچھ لوگ اوائٹ کرتے ہیں اپنے اندر بس ان کا ایک روٹین ہوتا ہے خوراک کھانے کا جیسے کھا کھانا سالن روٹی صبح کا ناشتہ لیکن ان کی فوکس نیوٹریشن ویلیوز پہ نہیں ہوتا اور ہمیں اسی وجہ سے ہمارا امیون سسٹرم جو ہے ویگ ہوتا ہے جسے ہم ویسے اردو لینگویج میں کہتے ہیں قوتیں مدافتیات یعنی کہ ہمیں فائٹ کرنے کی جو صحت کی فائٹ کرنے کی طاقت ہے وہ ہمارے اندر کم ہوتی ہے تو وہ جو جرسی میں وہ ایفیکٹ بھی ہم پر زیادہ کرتا ہے اگر ہمارے اندر امیون سسٹرم سٹرونگ ہو تو وہ اس کے ساتھ فائٹ کرنے میں جو ہے نا وہ پھر ایس من کے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے یا وہ ایفیکٹ نہیں کرتا میں یہ سمجھتی ہوں بلکل دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کل ہماری جو ہماری جو لائف روٹین ہے ہم چاہے ہوس ویف کی بات کریں چاہے ہم ورکنگ مومنز کی بات کریں ہم لوگ بس پیٹ بھڑھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں کہ بس جلی جلی کچھ کچھ کھالے واقعی ساتھو اللہ مجھے چرونگ مجھے ایسی ہی ہے بھوگ لگی بھوگ لگی بھوگ لگی کچھ کھالے ہم لوگ اپنی جو پلیٹ ہوتی ہے آپ کی تمام آپ کے پاس چیزیں جو سامال کر رہے ہیں یا ہم صرف بس پیٹ بھڑھنے کے لیے کھا رہے ہیں بس کچھ بھی ہم بس جلی سے کھالے تو وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے بجائے پھر ہماری باڈی کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہے ڈیزیز دے رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ساتھ بہت شکریہ انشاءاللہ اس ٹوپک کو ہم مزید نیکس اس میں بھی کنٹینیو کریں گے ڈینگی کے اوپر آچہ میں ایک اسپیشلی ابھی جاتے جاتے بکیش کے بعد ماشاءاللہ ہمارے درمیان بہت زبردست جو اسپیشل پرسن موجود ہے سیکمنٹ بیوٹی کا بھی ہے کوکنگ کا بھی ہے اور ایک اسپیشل پرسن بھی موجود ہے لیکن ہم لوگوں نے ابھی بریک سے پہلے میں ہیلتھ سیکمنٹ ایک جو سینٹرل آئیڈیا یہ بتاؤں یا رو بلو باب یہ بتاؤں کہ دیکھیں سب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھی لے کے جاتے ہیں ناستہ بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں لیکن یاد رکھے گا یہ ذہن میں سوچ لیجے گا جب اپنے بچوں کو جس جسے ایک بیل نکلتی نا زمین سے اس کو جس رخ میں ڈالیں گے نا وہ ویسی موو کرے گی تو اپنے بچوں کو وہ سب چیزیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں نہیں بولتی بہت کچھ لائے ان کے آگے ایسے پھیلا دیں نہیں لیکن ان کو ڈیلی روٹین میں دو خجوریں سنتے ہیں اس میں اور کلون جی کھانے کا یہ کچھ ایسی چیزیں کیونکہ ماما روزانہ ناشتہ دیتی روزانہ صبح جو ہے نا کنٹینیو ریگولر جیسے بولتے ہیں بچوں کو سپورٹ کرتی ہے سکول لے کے جاتی ہے تو میں چاہوں گی کہ پانچ دیسمنٹ پیرنٹس جو ہے نا میاں بیوی جو ہیں ان کی وہ ایک جنریشن ہے سمجھ لیں آپ نے ان کو اگر جو چار سائل کے عمر میں بچہ جا رہا ہے تو آٹھ سال بعد اس کے اندر وہ تمام چیزیں آچو کیوں گی جو آپ نے ڈالی ہیں اب اس کو ریگولر پتہ ہے کہ ایک میں نے تھوڑی سی کلون جی چند سات دانے کھانے اس کو ٹیبل پہ روٹین بنائیں اگر اسے روٹین میں ڈالے کہ دو خجوریں کھانی اس کے بینیفٹ بتا دیئے تو با خدا وہ بچہ اس کو ذرا چینج کر کے دے دیں کبھی اس کو پیسٹ ڈب روٹی پہ کبھی پاپوں پہ کبھی پراتھے پہ لگا کے دے دیں اور گھر کا گندوں کا پراتھے کیا جب آپ بچے کو جاؤ جی ہلوہ پوری لیاو جاؤ جی یہ لیاو ایسا ہم کرتے نا ہفتے میں ایک دن بیسیک آؤٹنگ میں رکھیں لیکن بچوں کے ایک گرومنگ اچھی کر لیں تو آپ کو پر بہباد میں پروبلم نہیں ہوگی پھر وہ ایسا زبردہ سے سٹرونگ وہ اندر سے سٹرونگ ہوگا کبھی اسے یوگرٹ بنا دوپیر کو جیسے رائتا یا کچھ ایسی ہلکا پل کا زیرہ ڈال کے تو کیا ہوگا اس بچے کی گھٹی میں شامل ہو جائے گا اس کے روٹین میں تو اسے کہے گا اسے اس کی ویلیوز بھی بتائیں ایسے ہی نہیں کھلیں کہ بیٹا آپ یہ کھاؤں گے نا دیکھنا میرا بیٹا دیکھنا تو بڑا آدمی بن جائے گا ہم لوگ بچوں کو گھوماتے پی رہتے ہیں ارے یار عورتیں اپنی ایزیسٹ ہوگی لیں اس کے پیکٹ ڈیلو یہ کر لو دس دس روپے کی چیز ہییں گے اس کو بسکٹ ڈال کے دے دو کچھ یہ چار سال کی یا پانچ سال کی آپ کی جو ہے نا وہاں سمجھ لیں آپ اپنے بچوں کو ایک تناور درخت اگر بنانا نا اس کی اپتدائی جو ہے وہ بنیاد اچھی کر لینا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی مینرز بھی یہی سے سیکھے گا اور تمیز بھی یہی سے سیکھے گا اور اپنے آپ باڈی سٹرونگ بھی ورنہ ساری زندگی آپ نے جو وہ چار سال نہیں دیے نا تو پھر آپ سوچ لیں بیس سال تک اس کو میڈیسن پر ڈالنا پڑے گا یہاں لیں گے چھوٹی سے بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ والکم اگین گوڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور یہ جو ہے سیکمنٹ بہت ہی سپیشل ہے آپ سوچ رہوں گے یار میں اصل میں اپنے مورننگ چو میں کچھ نیا نیا کچھ کچھ اچھا اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ بہت لائک کرتے ہیں پھر آپ کی آتی ہیں کالز تو مجھے بہت خوش ہی ہوتی ہے میرا خون جو ہے بڑھ جاتا ہے اس وقت جو ہے کیونکہ کل بہت سپیشل پروگرام ہو گا تھا بلائنڈ انسیٹیوٹ اینڈ سکورز کا دونوں بچے یہاں پر موجود تھے بڑا زبردست تھا کوکنگ بھی چل رہی تھی اور ایک موٹیویشنل میسیج تھا میوزک کراٹے اور بہت کچھ ان کی ٹیچرز بھی موجود تھی میم شمیم این میم موزنا اور آج ان میں سے اثر میں کیونکہ سلوٹ جو ہے ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی ایک بڑا پیارا بچہ موجود تھا اور وہ ٹیچر بھی ہے سنگر بھی ہے تو ان کا رہ گیا تھا تو میں نے کہا یار کل میں تو میں اپنے ساتھ پورے مورننگ شو میں جوائن کروں گی تو اس وقت موجود ہیں جو آئیڈوری انسیٹیوٹ ڈیف ان بلائن انسیٹیوٹ سے سوہیل احمد ایز 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 سنگر این کیو ورڈسٹ السلام ورائیکم ورائیکم السلام کیسے ہو کل آپ نے ہمیں سرسری لگا کے چلے گئے ہلکی سی آواز سنا کے اور ساری ٹیم ڈسٹب ہم نے کہا بھائی اس کا ہم نے گھانا سننے تو ہم نے کہا بلاؤ ان کو دوبارہ جی دوبارہ آنا کیسا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے ہے میں آپ اور آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکر بزاروں کہ انہوں نے مجھے ایک دبا پھر موقع دیا اچھا جی ناظین سپیشل بچے ہیں دیکھنی سکتے اور یہ ٹیچر جو ہیں وہ انسیٹیوٹ آئیڈوری انسیٹیوٹ ڈیف 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 بچوں کو جو سکھاتے ہیں تو ان کو کیسے آپ نے جو ایکیوپمنٹ بگر انسی 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 بگر اس ڈیف 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 بات سے کہا ان کو فیل کروائے جاتا ہے یعنی کہ آپ کے اللہ پاک نے آپ کو سب نعمتیں دی ہیں تو جو انسانیت کا کنیکشن ہوتا ہے وہ فیل سے ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے پاس سب کچھ نعمتیں اگر آپ کے اندر فیل نہیں ہے نا تو وہ دولہ دنیا بھی بیکار ہے اور اگر اللہ پاک نے آپ کو ہاں کے کارنک دیکھیں اگر آپ فیلنگ دی ہیں تو آپ کی اس سے بھی چاہت ہو جاتی ہے اور میرے پاس ایک بہت پیارا مرنگ شو میں میں نے کیا تھا اس میں وہ دونوں میہ بی بی جو ہے وہ دونوں بلائنڈ تھے میں ان کو بھی انشاءاللہ ضرور بلواؤں گی دونوں میہ بی بی نہیں دیکھ سکتے لیکن انہوں نے ان کی بری زبردست میری جوئی اور اب انشاءاللہ انہی کی میں یہاں پر ایک دن ان کے گیس میں بلواؤں گی اچھا جی یہ بتائیں کبھی ماشاءاللہ آپ نے کہا کتے سال سے آپ یہ ماشاءاللہ کی کی بورڈ بجا رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا بجاتے ہوئے تو مجھے مجھے چودہ پندرہ سال ہو گئے تو آگے فیوچر میں کیا سوچے کو شادی ویدی بھی کرنی کیسے ہی گوزارہ کرنے کیا شادی تو ہو گئی میری مجھے ماتے ہی نہیں ریلی اچھا وہ کیا کرتے ہیں آپ وہ گھر میں بس اچھا تو وہ بی سے دیکھ سکتے ہیں جی جی اچھا سن سکتے ہیں جی جی اللہ اللہ کیا نام ان کا ان کا نام ہے جہارا جہارا دیکھو بھئی آپ کے آپ کے ساتھ کیاů مجھے سوال ہوگا یہاں کیا ہے جہارا رہے ہیں جی یکی مجھے سان سوال ہے жизнь اس کے ساتھ کیا ہے جف 잘 ہے جہارا نہیں جربالہ کے ساتھ کیا ہے جی بہت ہیں جی جا رہا آپ مجھے جی نیس پرسنے اور جربالہ کو ہے جی اچھا آپ نے بہت ہی caut structure کہتے ہیں پتہنیų سوال کے جوانiseen heures الجر میں جواننا سوال کے پڑی ملےے زیادنے کے ساتھ چیندے ہیں جوانا جی اپنی دیکی کون наши سوال ہینک سوہیل احمد کی پسیل اب آپ نے ڈیڈیگیٹ کرنا اپنی وائف کے لئے پیارا سا سوم چلیں جی start لیجی سوہیل احمد کی پسیل 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 موسیقی 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 اگر کچھ فرمائے کے لئے آپ کیا سنا رہے ہیں؟ بول کے بتائیے ہمیں جی آسی پلی ایک ہے آپ کی سال پونم میں جی 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 آپ کی سال پونم دل دکھی ہوا ہے خوش ہونا چاہے تو اچھے چکالیں ہاں شور 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 آپ کریں موسیقی ہنگری راتیں ہنگری راتیں ہنگری راتیں ہنگری راتیں نہیں سکتا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے در کے تعلقات کو ایک لام اوہ اوہ بابا جب انا چاہیے لیکن تمام مجھے سوچنا پڑا میں موسیقی اب کی سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے موسیقی اب کی سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے اب کی سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے ہم نے سوچ رکھا ہے ہم نے سوچ رکھا ہے ہم نے سوچ رکھا ہے رات یوں گزاریں گے کھڑکنیں بچھا لیں گے شوق تیرے قدم ہم نگاہ سے تیری آرتیں اتاریں گے ہم کیا بھائیں سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے جب تو آئے گی ملنے موسیقی 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 پھر بھی آہ تے دل ہے دہر کی نبی ہے تیر بھی قیمتی ہے تو آہ 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 تو کے آج قاندل ہے تیر بھی راحت دل ہے دین کی نبی ہے تو تیر بھی قیمتی ہے تو بست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے زندگی ادھر آ جائے ہم تجھے گزاریں گے اب کی سال پونم میں جب تُو آئے گی ملنے جب تُو آئے گی آہنی کلے جے کو سخم کی دورت ہے انگلیوں سے جو ٹپکے اس لہو کی حاجت ہے آہنی کلے جے کو سخم کی ضرورت ہے انگلیوں سے جو ٹپکے اس لہو کی حاجت ہے آپ بات ہے آپ ظلف جانا کے ہم سواری اے صاحب آپ ظلف جانا کے ہم سواری اے صاحب زندگی کی ظلفوں کو آپ کیا سواریں گے اب کی سال پونم میں جب تُو آئے گی ملنے 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 واہ وائی واہ سویل تُس ہی آ گیا تو تُس ہی چھا گیا ہو جی ناظرین زبردست سویل کی اپنے ماشاءاللہ اتنی پیارا انہوں نے سانگ سنایا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں گوڑ گفٹڈ جو اسے کہتے ہیں وائس بھی دیئے اور سکلز بھی دیئے کی بوڑ بھی بجا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کی میریج بھی ہو گئی ہے انہوں نے ایک بات یہ جو ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے کسی چیز کو بھی اپنے یہ نہیں سمجھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور میں اس کا محتاج ہوں نہیں انہوں نے اپنے سکلز کو جوہر کو پورا پریزنٹ کیا ہے اچھا مجھے سویل یہ بتائیں توڑی سی چٹریٹ بھی ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ آپ شروع میں جب آپ چھوٹے تھے پی بارن ہی آپ پیدایشی تو شروع میں جب آپ کیا چیزیں آپ کو فیس کرنے پڑی پیرنٹس نے فل سپورٹ آپ کو کیا تھا جی جی پیرنٹس نے فل سپورٹ کیا میرے والد تھے انہوں نے بہت زیادہ بہت کیا اور آج بھی جو ہے اب کرتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ میں ایک ہوں اچھا آپ لوگتے ہیں آپ کی کوئی بہن اور بھائی اور نہیں ہیں اچھا اچھا اور مطلب ایٹس مین کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو فل سپورٹ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں جی بھائی آپ کے امی ابو کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور اللہ پاک نے جو آپ کو ایک میں یہ کہوں گے اللہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جن سے بہت پیار کرتے ہیں ان کو عزماتیں تو اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح ٹیچ ہیں اسی طرح اس کی محبت اسی طرح آپ لوگوں کی قائم رہے اور اللہ پاک آپ کے لئے اور خوشیوں کے مزید دروازے کھولے بھی شادی ہوئی ہے تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کے گھر میں بہت رہنکلانی ہے اچھا جی سوئے لئے بتائیے کہ شادی ہوئی اور ماشاءاللہ ابھی لائف میں تھوڑا چینج لگتا ہے لائف میں تھوڑا سا جی بالکل تو پہلے تو یہ تھا کہ کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی بھی بس اپنی مرضی جاں جائے وہ ہیں لیکن اب جو ایک ذیمہ داری ہے تو ہمی تھا بیگم فرمائش کرتی ہے نہیں کوئی اتنی خاص نہیں اللہ چلے کالر ہے مجدر من ہلو اسلام علیکم جی ملکم اسلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی کون کہاں سے میں کھران بات کر رہی ہوں کھران سے جی کھران کیا پوچھنا ہے پرگرام دیکھ رہی ہے جی میں پرگرام دیکھ رہی ہوں ہمیں آپ کو پرگرام کرنا چاہوں گی کہ کافی آپ کا جو ہے موٹیویشن پرگرام ہوتا ہے یہ کہ جو ایسے لوگ ابھی جیسے میں پرگرام میں سن رہی سن رہی ہے جو بلائنڈ پر جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں جو ہے پرموٹ کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے تو ایسے چینلز میں بھی آپ لوگ ان لوگوں کو جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے پرفارم کیا بہت درس مارش اللہ سے تینکیو سو مچ اور بس ہماری کوشش ہے مورننگ شو گوڈ مورننگ سبھی میں ہم لوگ جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں پاکستان سے بلاؤنگ کرتے ہیں آؤٹ آف سٹی سے بھی ہیں میں تو چاہوں گی کہ مجھے یاد آگیا میں گئی تھی اگر اس وقت عرش میڈیا کے پریزیڈنٹ عرش دری سنے تو ان کے ساتھ ہم لوگ مل کے گئے تھے اور وہاں گئے تھے گلگت میں یہ کین کرے انہوں نے سب نے ایک ہم نے بڑا سا ایک وہ تھا گستہ ہوس تھا انہوں نے رات کو ایک انٹرٹینمنٹ اپنے علاقے کے لوگوں کو بلوا کے اور وہ گانے وغیرہ ایک شنگائی زبان تھی اور ایک اور اگر میرے کان میں مجھے پریز اگر بتا سکے ایک اور زبان تھی وہ میرے ذہن میں سے نکل گئی یہ دو زبانیں تھی اور اتنا پیارا وہ تبورہ سا بجا رہے تھے وہ آپ کو شد نام آتا ہوگا چترال میں وہ ایک بجاتے ہیں انسٹرمنٹ اور اس کے اوپر انہوں نے شینہ زبان دو زبانیں ہیں ان کی اور اس پہ انہوں نے بڑے پیارا ہی طریقے سے اور اتنا پیارا ہلکہ ہلکہ ہی ہوئی وہ ٹوپی ہوپی پہن کہ ان کے سارے لڑکے جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے تھے کلچر لائک تھا اور اس پہ انہوں نے اپنے سانگ سنائے یہ کین کریں تو واقعی میں ہم پھول ایک گلدان کے ہیں ہم گلگت بلدستان کے یہ سانگ میں نے جب میں جب بھی وہاں ٹرائول کرتی تھی تو وہاں کے جیپ میں یا کئی گاڑی میں تو بہت زیادہ مجھے وہاں کی جو نظاریں میرے یہاں کو میں ہمارا پاکستان بہت حسین ہے اور بہت جلدہ آپ حسین پاکستان کا ایک سیگمنٹ دیکھیں گے اور دیکھیں گے ہم آپ کو ان ان جگہوں کا دکھائیں گے شاید وہ ہیڈن ہو آپ لوگوں کو نہیں ہم وہاں نے واتر فال دیکھا پاکستان کی خوبصورت جگہ سجی کوٹ میں ہم نے اور بہت ساری جگہ ہیں جگہوں پر گئے تو میری بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے دل کرے گا میں نے رافٹنگ کی میں نے ہنزہ گئی کاغان گئی نارن میں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ آؤٹ اوف کنٹری میں جو بہت زیادہ ایکسپنس نہ کریں ہمارا ملک بہت حسین ہے تو اسی لئے میں نے اس پروگرام کا نام یقی ہے حسین پاکستان تو آپ حسین پاکستان کے بالکل نظارے کریں گے اور حسین پاکستان کے اندر حسین لوگ موجود ہیں سپیشل لوگ موجود ہیں ٹیلنٹیڈ لوگ موجود ہیں سکلز والے لوگ موجود ہیں تو دین ہم صرف آپ کے جو ہے گوڈ مورننگ ویڈ سبھی ویڈنس ٹیوی صرف ڈسٹنس اس نمبر کے بس یہ ڈسٹنس ختم ہو جائے تو دین آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں اور اس وقت میرا بہت ہی پیارا بھائی سوہیل موجود ہیں اور سنگی کر رہا ہے سوہیل ریڈی ہو گئے کون سا سونگ ابھی سنانا ہے سبی کو چلیں آپ میں آج کی ان کی بہن ہو گئے یکی ان کی بہن کوئی نہیں اب میں ہوں سوہیل کی بہن سسٹر اب اب آپ کی سسٹر کے لیے اچھا سا سونگ ہو جائے بس بہت مزیدار قسم کا اب کیا سنانا ہے اپنی فرمائن سے سنا دو ہم تیرے شہر میں آئے ہیں اچھا وہ والا ہے میرے زین میں گیا کہ میں کپڑے بدل کے جاؤں کا وہ اگر سنائیں تو مجھے بہت زرہ مزا جائے گا بالکل اور بال بناوں کس میں بال بناوں کس کے لیے چلیں جی ہو جائے جو اچھا لگتا سنا دیں باقی گئے جو اچھا لگتا سنا دیں باقی گئے باقی گئے آپ کی فرمائشہ اچھا سوال یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کو جب ہم دوبارہ آئیں گے بریک سے اسی گانے سے کنٹینوی کرتے ہیں شہزاد بھائی ٹھیک ہے تو ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا یہ میرے ساتھ پورے شو میں موجود ہوں گے اس کے بعد ہم جب آئیں گے تو کچن سیگمنٹ ریڈی ہو گئے یہاں لیتا ہے چوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ ویڈ سبھی کا کچن بلکل ہے ریڈی اور میرے بڑے زبردس یہاں پر جو ہے شہر موجود ہے کیونکہ گوڈ مورننگ ویڈ سبھی ہمیشہ ٹیلنٹڈ اور سکلز جن کے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں ان کو بلکل اپوسنیٹی دیتے ہیں اور میں کہے چاہتی ہوں کہ آج یہ کوکنگ سیگمنٹ جو ہے وہ میرے زبردست یہاں پر شہر موجود ہے شہر آنور شاہ اسلام علیکم ویڈ کھوڈ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو بیٹھیک آپ کیسے ہیں بہت شوقین ہو کوکنگ کوکنگ جی میرا پیشن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ کروں لائف میں اور آگے بڑھوں اور اس ٹیلنٹ کو اور پرموٹ کروں گوڈ گوڈ اچھا ہم بلکل ان کا ڈشک بھی پچھیں گے ان کے بلکل ان کے ساتھ کڑے ہیں عدیم یہ بھی شہر ہے اسلام علیکم عدیم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو آج آپ اپنی دوست کو بھی لیا شہر کو کو شہر دوست لیا اچھی بات ہے کہ یہ جو ہونا چاہیے پوزیٹیوی کہ یہ میرے شو میں پہلی بار آئے تو انہوں نے کہا کہ میری کوڈ بھی شہر ہے وہ بھی بہت ٹیلنٹیڈ ہے ان کو بھی اپورچنیٹی دے تو انہوں نے کہا بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر اور بہت اچھا لگا آپ کیوٹ سی بھی ہو میری جیسی ہے میں تعریف کر رہی اس کا مطلب میں بھی کیوٹ ہوں اچھا آپ جو آگے بڑھ رہے ہو اور کام کہہ رہے ہو یا اپنی سکلز کو آگے لے کر آرہو اور یہ بزنس میں بھی آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ گھر میں ہوم میٹ یا آن لائن بھی کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اچھا اب آپ بریف کیجئے کہ ڈش کون سی بنا رہی ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز بال اور اسے ہم ایمیننگ سٹیک میں بھی لے سکتے ہیں اور ویسے بھی سب جب بھی دل چاہیتا انگریڈین سو جائیں سب سے پہلے اب بزر سب بتانا شروع کریں آجو آجو بتائیں ہاف کے جی ہم نے لیا ہے چکن منز look at this اکی ٹھیک ہے نیکسٹ آر one ٹیبل سپون ہم لیں گے بلیک پہ پاوڈر کالی مرچ اور one and half ٹیسپون ہم لیں گے وائٹ پیپر دکھنی مرچ وائٹ ٹھیک ہے ہاف سالٹو ٹیسٹ لیں گے ویسے تو کیونکہ چیز میں بھی سالٹ ہوتا ہی ہے چکن پاوڈر ہاف ٹیسپون چکن پاوڈر ہاف ٹیسپون اس میں دلے گا مستر پاوڈر ہاف ٹیسپون یہ چکن کی مائنیشن اور یہ جو ہے چیز کی مائنیشن کے لئے یہ ڈرائیڈ پارسلے ہے یہ 1.4 ٹیسپون لیں گے اور یہ ڈرائیڈ اورگانو یہ بھی 1.4 ٹیسپون لیں گے اورگانو اور پارسلے یہ دونوں اچھا اس کے لئے یہ بھی موجود ہے جی یہ مائنیشن یہ 2 ٹیبل سپون جائے گا چکن مائنیشن میں اور 1 ٹیبل سپون جائے گا چیز کی مائنیشن چیز میں بھی اور یہ ایگ ہے ایگ ہے یہ کوٹنگ کے لئے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہوں گی نہیں پہلے مائنیشن ہوگی پھر مائنیشن کو ہم نے چلی ہمیں سٹارٹ لیتے بسیل لگا نچانے جی اور آپ ہمیں لائیو بھی کال کر سکتے ہیں انوشا ہے نادیم اچھا دونوں ایک دوسرے کو زائر سی بات سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایل بھی گرم ہو رہا ہے تو یہ دیپ فرائے ہوگا اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں جی انوشا ہے اس وقت کیا ڈالیں بتاتے جو شہزائے ڈالیں وانٹ ہافٹی سپورٹ اور چکن پوڑڑ ہم ڈالیں گے ہافٹی سپورٹ گڈ مستر پوڑڑ ہم نے ڈالا ہے ہافٹی سپورٹ گڈ یہ ہو گیا مستر پوڑڑ گڈ اور سالٹ ٹیسٹ لیں گے کیونکہ چیز میں بھی سوالٹوٹا ہے آچھا ت смог پوڑڑ ٹیسٹ لیں گے سکتا ہے مجھے تو بگیر مرچ وکہ بچے بھی کھا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہیں سپائس کرو مزا نہیں آئے گا ملک تو بچے نہیں ہیں بھائے آپ بچے کی کھا اٹ کر سکتے ہیں بھائے بلک پوڑڑ میجے پتا ہے میں ملچ کیو جب ٹیسٹ کھا ٹیسٹ بھی ٹیسٹ کھانے ٹیسٹ کھا اوریجنل فلیور یہی ہوتا ہے اچھا یعنی کوئی مسی نہیں چل سکتی نہیں کوئی مسی نہیں چل سکتی مانگ لیا دیم قسم سے نہیں ڈالتی جب تک اصل میں مجھے جانا سب وہ ایک ہوتا ہے میں کچھ کہ نہیں سکتی ایسا ڈاکٹر نے ابھی منع کیا لیکن یہ بلیک پیپر تو ویسے وائٹ پیپر تو اتنی اچھی ہوتی ہے نظری تیز ہوتی تیز بہت تیز ہوتا ہے اوکی اوکی ماشاء اللہ یہ مکسنگ بھی کر رہی ہے میں سکرین پر بھی دیکھ رہی ہوں اور یہ مکسنگ ہو رہی ہے اس وقت اچھا یہ کم سے کم اس کا مکسنگ کرنے کے بعد ہم کتنا ڈوریشن ہوگا اس کو ہم تھوڑی حاف اور تک اس کو مانگنیٹ کرنا ہے اگر آپ کو جلدی بنانا ہے ویسے مانگنیٹ کرنا ہے اب تو یہاں پر تو رائم نہیں ہوگا پھر انوشا ہم کیا کریں گے ابھی تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے بڑی اکل مندی سے کام کیا ہے ادیم کچھ آپ بولو بتاؤ میں ہی بولو اور اس کے بعد بولز بنانے کے بعد بھی ہم اس کو اکی گنڈا دو 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 انو نے یہ پرپیر کر کے آئے ہیں اگر آپ نے یہ پرپیر کر کے آئے ہیں اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون بوس popula Mohr اچھا ٹیس اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسپون اچھا ٹیسٹل اچھا ٹیسپون اور آرام ٹیسٹل اچھا ٹیسپون میونیو جہاں مائنیز 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 اچھا کافی ہیلدی ہے میں یہ کہوں گی اپنی گیسٹ اگر کئی آرہے ہیں تو شام کو آپ تی بنائیں اور اس کے ساتھ سرف کریں بہت مزیدار لگی گا بہت اچھا لگتا ہے بچے تو اور بھی زیادہ شوق سے کھا سکتے ہیں اور بڑے بھی پسند کرتے ہی ہیں چیز تو سب کو پسند ہی ہوتی ہے چکن بھی سب زیادہ تر کھاتے ہیں اچھا ایک بات بتا ہوں یہ تو ایک انہوں نے مجھے بتایا ہے چکن چیز بال اس کے اندر ہم کونسی ایسی چیز جو ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو پسند ہے پوٹیٹو 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 ٹب پوٹیٹو توب ملجد یہ دیکھیں کہ انہوں نے فلپ کر رہا ہے اس کے اندر ڈال کے جی گوڈ ہے یہ بولز بننیں گے اور یہ بولز بنانے کے بعد بھی سے ہم فور ٹو فائف اور ریز دیتیں ٹاکہ جو کوٹنگ ہے ہماری وہ پروپر طریقے سے اس پر لگ جائے ہے یہ کام اومر ہے لیکن ایکسپرٹ بیڑی یہ بھائی میں دیکھ رہی ہوں یہ ماشاءاللہ سے جینیس بچی یہ بھائی جینیس ماشاءاللہ شاہ جس طریقے سے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بہت ٹلینٹڈ ہیں اور ان کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے جی یہ ہو گیا انوشا جی شیف انوشا اچھا جی ایک انہوں نے پلائی اس سکر دی کوئی شو یہ ویسی سائٹ پر کر دی یہ انہوں نے یہ توان نہیں ہے نا نائی اس کو ہمیں آرکھ دیتے تک ایک بول بنے گی ادیم ہو دے اچھا ایک اور ان کو کر لے ایک اور بنا نے جی ٹاکے ای نی ایس ایک سکر بھی ہو جائے گا پھر ہم نے دیپ پر بھی کریں اب اس کے سیکنڈ سٹیپ بتاو کوئی مسلا یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کس کو ہم کس کس سٹیپ سے پریزنٹ کریں جی اوکے یہ سسٹر ہم موف کر دیں یہاں سے دو تین چیزیں جو چیزیں یہ ادیم بھی ہوٹھا لی جی تاکہ اس کو انوشا کو ایزیس ہو جائے اوکے اوکے ایک بیٹ کرنے کے باعت اوکے جو چیز چاہیے آپ اس کو نیرسٹ کر لی جائے جی اوکے اس کو بھی باول کو نیرسٹ کر لیں جو آپ کو چاہیے اوکے اوکے ہم اس کی ہیلپ بھی کریں تاکہ گویا پریشا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی یوز کریں گا ای تنک سو اوکے یہ بھی ہو جائے یہ بھی یوز نہیں کرنا اوکے یہ دیکھیں پیلے کیا کیا آپ نے مہدے میں کوت کر رہا ہے اوکے اور اس کے بعد ایگ میں دپ کر کے دن ہے اور وہ بھارت میں سکریپ کر لوں پہلے سکر بھی دیکھیں ایزی اٹھا почему اس کو contender اچھا اس کو بیدى ویدھا نی تچ ہینٹ کی کیونکہ آپ کے ہند رہے ہونا ضروری ہے مانا بھائٹ اس کو اس کو شاید اس ترہ جائیں اس کے لئے وہ ہنو ان کے ساتھ کر کر ہمیں جو ہے اچھا ہماری درمانی کولر اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم گوڑوorie پیس کھے آپ جی میں بالکل آپ کا نام کیے سر کہاں سے کال کی اپنے یہ ناصر بات کہنا ہوں گل چینل جانسر جی جی کیسے ناصر ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ بچوں کو بہت اچھا پرمود کر رہے ہیں ماشاءاللہ میری بیٹی ہیں کہنا میں وہ بھی ماشاءاللہ ان کی چوکنگ وغر بیکنگ کرتی ہیں گوڈ یہ کچھ اثر پردے پرسیجن وغرہ کیا ہے کہ آپ کی پرگرام میں ہم ان کو ایمانداری سے بتاو کچھ آپ سے چارج تو نہیں کہ ہم نے بس ٹھیک گوا کر لیا از جسٹ آپ ہماری دوری ہے ایک نمبر ہے 0344206 بس میرے پیارے بھائی آپ کی بچی ہے ہماری بچی ہے بلکل وہ اس پاکستان کی بچی ہے اور ہم اس کو بلکل پرمود کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جسر ہی سے نیو ٹیلین بچوں کو پرمود کر رہے ہیں جزار تینکی سو مچ اور یہ بچی ہے بچوں کو امار رسولہ بڑھتا ہے بلکل 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 میں کہتا ہوں ہر کریٹری میں جہاں ہے وہ ضرور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تینکیم فور کاللنگ تینکیم جزائی خرم اللہ حافظ اچھا ہیٹ اپ ہو گئے ہاتھ اندر تو نہیں ڈال کے دکھر نہیں تین باری سے میں نے یوں دے گا یہ کچھ میں نے کچھ تیمپریچر دے گیوں آپ کی فنگر ڈال کے دکھر بچوں کے ساتھ اب ہمیں اسے میٹیم تویلو اب میں آپ کو بتاؤں نازی انوشا اور عدیم نے آپ کو پورا ایک پروپیرشن دکھائی کہ آپ سٹیپ بسٹیپ بنا نا گی یہ انہوں نے پروپیرشن یہ بندہ میں اس کو فریز کرنے کے بانس کا سکر اندر تو بارہ اس میں اندہ لگے گا ایک دفع اور بیڈ گھرنے لگے گا یہ اس کو فریز کریں گے یہ اپنی جگہ پیل اور زیدہ یہ تو فروزن ڈائپ کا نہیں کیونکہ جب بھی دل کریں نکالیں چلے جی ہو گیا بسم اللہ ڈالیں اور اوائل کو پہلے اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس کا فلیم میڈیم تو لوگ کریں گے تاکہ ڈالتے پاکہ آپ کے جو بالزم اور جلیں جاب ہاتے شہزادی مارشال اللہ بسم اللہ رحمانے رحیم اور میں شاید میں توڑا سا نام اپنا بھی زیادہ ملے گا میں اگر ادیم کے ساتھ اچھا ڈر بھی لگ بچیاں یہ اوائل بہت 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 چیتے بہت چیتے بہت اتیار انوشا کہتے ہیں ٹھیک ہے اتیار بہت ضروری اچھا اب یہ ہو گیا دن اچھا ہم اس کو اس پریٹ میں جس میں آپ نے سرک کرنے آپ اس کو ریڈی رکھیں اور کیچپ بہت بھی لائیں ہاں اچھا چیز اچھا چکھوں مزا نہیں ہے اچھا چیز کھانے میں تو آپ اس کے ساتھ ہری چٹنی اور رائیتا بلکل نہ دیں کیا کیا بتائیں کیا کہ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہم لوگ بتم بیلن سور بنا سکتے ہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کیوں بنایا اس لیے بولے میرے میند میں ایسا نہیں تھا کہ بھا جی آپ اتنی اپوسیریتی زیادہ دیں نیکس ٹائم پہ انشاہ ہوگا اچھا 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 ہمیں بنی پرے سے کرا دے موتا نہیں آتا تو ہ ہمیں آئیے کھارے کی ٹھائیں چھتنی خدینہ چھتنی انشاءاللہ نیچ سوبر جسے آپ گھر بے ایک سناکس بنائیں اپنے گھر میں فرینس فرائز ووائل جسے بنائیں تو کیا گا کہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جب تک کریں میں ایک دو منٹ آپ سے لے لوں ہمارے پاس ہم کے در فرد نازلر ہم لوگ ایک کیونکہ ہمارے پاس یہ گفت آپ لوگوں کے لئے پرائز این سرپرائز کہتی ہوں میں ہمیشہ تو یہ ہے پرائز اور سرپرائز سرپرائز کے ساتھ ہے یہ آپ لوگ کے لئے پرائز اور وہ کیا ہے فائزہ بیوٹی کریم کا ہے لکی دراؤ اور آپ کو جسٹ آنلی پرشیز دس بیگ اور بیگ میں ہے لیکن کہ جو آپ پیمنٹ دے رہے اس میں تو آپ کو ایسی چیزیں ریٹن میں مل رہے ہیں تو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اس کے بیار پہ آپ کو جو ہے ملے گا کپن آپ بھی بیگ پرشیز کریں گے اور بیگ کی کسٹ کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں ہے ایکسپنسی جس ون تھاوزن کا ہے لیکن آپ لکی دراؤ میں شامل ہو سکتے ون منت کے بعد لکی دراؤ لائیو ہوگا اور ہو سکتے ایک وومن ایگزیبیشن میں ہو جائے گے لکی دراؤ اور اس میں آپ کو بہت سارے گفت مل رہے ہیں جس میں گاڑی ہے بائکس ہیں ایل سی ڈی ہے اور اور میوزیکل ساؤن سسٹم اور مچ میکرووی وون واشنگ مشین اور بہت کچھ تو آر یو ریڈی بیٹ می اور یہ ہے پائزہ بیوٹی کریم پونیا بردرس بائیز نکتیس نوے آپ کے لئے لایا ہے توفوں کی برساق جس پرچیز دس بیگ اور وین دا لاتس آف گیفت کیسا ہے بیس آف لائک آپ لگوں کے لئے جلدی جلدی سے کپن لے اور جس یہ نمبر ہے 034206 9902 اسی نمبر پر آپ کو یہ بیگ مل جائے گا اور آپ ہم بھی لائیب کال کریں گے تو شاید میں دل میں آ جائے اور میں ان کو گفت کے طور پر دے دوں کیسا ہے انوشا اچھا میں ایک اور بھی بات بتا ہوں میں بہت جلد ایک وومن ایگزبورشن کا جو ہے ایک انعقاد کرنے والے اور اس کے اندر آپ لوگوں کی کوکنگ کپ بھی ہم لوگ انکلوٹ کریں گے کمپٹیشن بھی رکھیں گے ہم چاہتے سکلز جتنے خواتین اور جو ہے کام کرے ہیں ان سب کو ہم اپورچنیٹی دے اور اس میں ہم شاید آپ کو بھی کانٹیش رکھیں ککنگ کا اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہوں کیونکہ وومن اپنی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے تو پھر are you ready with me yes اور تم آدیم آؤٹ اوف میرا کال میں ہو جاؤ گے زارا سا ایدھر آجو شزا دے یہ سیٹ کرو آر ایس سے کتنا ہو گیا یہ یہ بھی مطلب کہ ایک سایڈ سے کک ہوا ہے اور اب دوسری سایڈ سے بھی کک ہو گا اچھا اب یہ کام لگتے سکتا ہے اس کو تاہم لگتے ہیں بریک کے بعد یہ پریزنٹیشن ٹیبل پہ آجے گی چلے آپ کا دیم بہت شکریہ جاندو شاہ شکریہ شکریہ کچن شو اور آزین آپ نے کہیں جانا ہی آ لیں گے چھوٹ ایسی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساہر ویڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کے خدمت میں پھر آزر ہے اور یہ ہے آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ بیوٹی سیگمنٹ اور بیوٹی سیگمنٹ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ساری بیوٹیشنز نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے مورننگ شو میں آنا چاہتے ہیں تو گوڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کو کرتی ہے ویلکم آپ جب آنا چاہیں جس میری اور آپ کے دوری کس کے ڈسٹنس پہ جس ایک کانٹیک نمبر ہے وہ ہے 0344206902 پہ تو آپ ہمیں جوائن کریں اور پی بی آئی کا میں بہت شکریہ کرتی ہوں پرموٹ بیوٹی انڈسٹری جو اپنے پلیٹ فارم اپنی ارگنیزیشن کے مجھے جو ہے بیوٹیشنز جو ہے یہاں پر پروائیٹ کرتی ہیں تینکس پر پی بی آئی اچھا جی میں ملواتی ہوں بڑی پیاری پیاری بیوٹیشن موجود ہے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ کتب پیارا ہیر اسٹیل ہے تو یہ زارہ نے بنایا ہے فرم زارہ سالون سے زارہ فاہیم اور میں ان سے بھی ملواتی ہوں جی اس وقت موجود ہیں بہت ہی زبردست کام کرتی ہیں بڑی پیاری پریزنٹیشن ان کی ہے اور آج وہ اسپیشلی یہاں پر آئی ہیں کیونکہ وہ پی بی آئی کے ایک میمبر بھی ہیں تو ان کا نمبر آگیا ہے جی اسلام علیکم زارہ فاہیم پرام زارہ سالون مالیکم السلام کیسے ہو ماشاللہ خود بھی جگمگا رہے ہو خوش روہ باد اسی طرح کام کرتے رہو اسکلز کو اپنے پرموٹ کرتے رہو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے رہو یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں اور آپ اپنا کام لوگوں تک دکھائیں اور پہنچائیں صحیح ہے تو آج آپ کیا بنا رہے ہو میں اپنے پا رہے ہو جائے ہیں پھر آپ کو پریا م�ルک ہو اور آج ابiance لے دکھر کو۔ شروع کریں لکھر کینی اپنے پر کچھ کوم فکر فاہلے اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے تقی lożيل نمatas رہے ہو میں اپنے پر Alright ایلیشیس لگا کے تھوڑی سی کورنر وغیرہ بنائیں گے یہ برات کی برائیڈی چلے آپ کانٹینو کریں گے ہماری بڑی پیاری بہن موجود ہے انکانٹرڈکشن ہے پھر آپ سے بھی بات کرتے اچھا یہ ہر سٹائل بھی ہے اور یہ میں دکھا رہی ہوں تھوڑا اس کے ساتھ بھی میری شیٹ 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 شیدر اس دمی کے ساتھ تھی بھی چلے یہ کون سٹائل ہے زارا یہ میں نے چین ببل بنایا پیچھے سے اس نے دکھا اس کا مروڑی سٹائل میں دیا لیکن وہ لیکن 6mm کی دکھا اس کا ایک حمام میرا فرنڈ سے بھی بھی ب Shake 커�ل اس کا مروڑی منطر شیٹ 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 س Quran چین aren بب اس میں دکھا رہے ۔ اچھا جی ہمارے پاس بہت پیری کورٹ بیوٹریشن موجود ہیں وہ بھی پی پیائی سے آئی ہیں اور شازیہ آسف سمرہ سالون سے اسلام علیکم شازیہ علیکم السلام ٹھیک آپ کیسے ہیں بس بہت برائیڈ اور میں نے دیکھتے والی میں کہ آج آپ نے کیا بلکل ایک کلچر ٹائپ کا پریزنٹ کیا ہے یہ کیا ہے تردیشنل دیزائن امار بلوچی ڈریس جو ہوتا ہے اس کو آپ ہمیں پروموٹ کر رہی ہم اپنا کاسٹ پروموٹ کر رہے آگے اچھا کون پر ایک منٹ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے آواز میں وہ ہو رہی ہے جیسے آپ گھبراؤ نہیں بلکل اب میری بہن ہو نا بلکل don't you worry پروموٹ میں آگئی نا بس تس ہی آگئے تو چھاگئے اچھا آپ بتائیں کہ آپ تردیشن میں آپ کہاں سے بلانکتی ہو کہاں سے تشریف لائیں میمن گوٹ میمن بتائیں بتائیں میمن گوٹ میمن بتائیں بتائیں میمن ملائیسہ گوٹ میرے آئی ہوسپیٹل میمن کمیونیٹی سے بلانکتا ہوں میمن بلوچ ہوں بلوچ ہے بلوچ ہے بلوچ ہے میمن گوٹ سائٹ بلوچی سٹائل ہے بلوچی سٹائل ہے بلوچی گانا تو دوننا پڑے گا خواہی ہم کسے مجھے تو بلوچی بھی نہیں آتی ہے بلوچی میں کون سا سونگ ہوتا ہے بڑا ہیٹ ہوتا ہے لیلا ہو لیلا اچھا لیلا ہو لیلا ایسا ہے جی گتر بڑا زیلا مجازی دیکھو جی اپنے کلچر سونگ کیوں نہیں آتے مجھے آتے آتے چلے جی آپ سٹارڈ لیجیے لائن کو کمفرٹیبل زون دیتی ہوں تاکہ یہ اچھا پریزنٹ کر سکے آپ میری پیاری بہن سٹارڈ لیجیے اچھا جی ہم لوگوں نے ابھی ساتھ ست میں چاہوں گی زارہ کو زارہ فوکس کیا جائے برائیڈل جو ہے میں چاہلی آئی میکپ لڑکی ہیں جو بیٹوشن وہاں بیٹوشن سیکھ سکے تو بلکو کلوز اپ مجھے چاہیے زارہ کا میری بلکو برابر میں ریڈ سوٹ میں جو ہیں یہ سب سے پہلے کیا شیڈ لگایا ہے میں چاہلی جو کلوز ہوگا تو بچیاں سیکھیں گی جو وہاں بیٹوشن جی میم یہ جیسے ان کی آئیز تھوڑی سی پفی آئیز ہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈیپ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ڈارک براؤن شیڈ سے کو میش کیا ہے مطلب اس کے بعد ہم یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اچھا جی چندہ زرہ سا شیزاد بھائی فوکس زرہ سا پہترین ہونا چاہیے کہ خواتین جو وہاں بیٹھ ہیں وہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا جیسے ہائی لائٹ ہم جب کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آئی لیشیز لگائیں گے اچھا سب سے پہلے آپ نے پرائمر لگایا پرائمر لگایا پھر میں نے اس پر آئی بیس لگایا پھر براون شیڈ سے اس کو تھوڑا سا ہی کیوں پرائمر پہلے کیوں کہ چہرے پہ بھی پہلے لگایا جاتا ہے اس کی کا جیسے کوئی بیلنس وہ کرنا پھر ایک دم میکپ جب جاتا ہے تھوڑی در بعد ایک دم شاینگ سے آجاتی ہے پرائمر وغیرہ سایہے لگایا ہم لوگوں نے اس پر آئی لگایا پھر لاس میں سیٹنگ سپری کرتے ہیں کہ اگر کچھ مستیک ہو گئی ہے کچھ ہو گئی تو وہ بلکل بیس بہت اچھے طریقے سے سیٹ جاتی ہے اچھے لوگوں کی آئیز آپ ساتھ ست کام کرو ٹائم نہیں ٹائم زرائی نہیں کرو چندہ یہ نا آپ کے پریزنٹیشن چندہ رہ جائیں اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ کی بڑی بھو جیسے اپنے پوفیز آئی کچھ ایسے سویلنگ سی ہوتی ہے جی 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 بہت مشکل ہوتی ہے بلکل اسی وجہ سے ہم ان کا ہلکا سا کٹ دیں گے یہاں پر نا تاکہ وہ ان کی آئیز بہت اچھا صورت لیں اچھے جی ایسے جی ناظرین آپ ہمیں ساتھ ساتھ ان کی سکرین بھی دیکھ رہے ہیں اور میں ابھی چلوں گی دوسری سسٹر کی جانب اور میں ان سے پوچھوں گی شازیا آپ اپنی زارا بیس کے بارے میں توڑا سا سٹارٹ پتائیں کیا کیا لگایا تھا بیس میں پین ٹھوڑا کم یوز کرتی ہے میں پسندیس کو کوئی کرنے کے بارے کلی ملوسی بھی طرح اور کچھ سے پست painted ہوں ready? ہی آپ نے کچھ لگایا ہے وہ پورا بریف کیجئے کیونکہ ہمارے ناظرین بیوتیشن ہاں دیکھیں گے ہمیں چاہتے ہوں ہم نے ہمیں پرامر سے لیا ہے کیونکہ وہ اپن پورز کو بند کرنے کے لئے بہت اچھے کام آتی ہے اور ہمارے اسکھین کی جو بیس ہوتی ہے اس کے بارے ہوتی ہے بہت اچھے نوالج جی اور نیکس پور کیا کریں کیا ہم نے پورا اس کو بیک کیا پورا اکے بلینڈ۔ بیکن پاورڈر جیسے ہم برض کرلے تھا جس ہم نے کہا ہم بیٹ پاورڈر جیسے ہم ہرود کرلے ہیں بڑی راز کے باتے ہیں ہمیں ۔ ہم نے فرمہ اکٹر کر کے ہیں پھر ہم نے اس کا بلو شون ہائلائٹ نوز کٹوری اس کا بلف کے لئے بائیں اچھا پلوچی دولند بھی ہو گئی تھوڑا یاں کے یہاں کے ہی ہو گیا تھوڑا ایسی آ لیکن جو ہاں؟ شاہه آ آ لکہ یہ ایلیچیز فیس کٹ کے حساب سے لیے جاتی ہیں بعض لوگ جیسے فیس بہت ہے تو چھوٹی لگا دیتے ہیں بعض بہت بڑی کر کے لگا دیتے ہیں اس طرح ہی ہوتی ہے اس کو فیس کٹ کے حساب سے ہم لگائیں گے تو اس لگائیں گے تو اس لگائیں گے اس سے نا بلکل آئیس کا نا اور تھوڑا سا ایک ٹرکی ہوتی ہے کہ جب ہم اس پہ لگا لیے مطلب گلو اس کا لگا لیے اس کو تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے اسٹری کر دیتے ہیں تھوڑا سا اسٹری ہو جائے فوراں چپک جاتا ہے نیچے بھی جاکے جیسے وہ آئیس کے نیچے آئیس پہ نہیں چپکتا کرنا یہ چیز چاہتے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اور میرا بھی سونگ مجھے آواز نہیں آرہی وہ پھول کھلنے لگے مجھے آواز نہیں آرہی تو مزا نہیں آتا میرا پرگرم کیکے میرے پرگرم کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور مجھے یہاں نہیں بڑے پاکستان میں اور بہت خوشی ہوتی ہے اور پاکستان سے باہر جو اس وقت موجود ہیں اسپیشلی میں کہوں گی جو پاکستان یعنی کہ کراچی سے باہر جو ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں گلگت اور لاہور یا جہاں سے بھی ہیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں آپ پر اپنا اسکیلز آپ میوزک انسٹرومنٹ بجاتے ہیں آپ نے کچھ اچھا کرییٹیو ورک کیا ہے تو کچھ سالون رن کر رہی ہیں اور چاہے ایک روم کا ہوں ہم آپ کے ٹیلنٹ کو انہیں انس کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں کنسان کہ آپ کس جگہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ٹیلنٹ ہو وہ افکورس یہاں پر آئے اور اس اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائے ہماری درمانے کالرے کہاں سے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام سبھی آپ کی کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے آپ ہی بنا دیا آپ لوگوں نے اللہ اکبر چلے جی کہاں سے کال کی آپ نے مجھے سب سے پہلے جی بتائیں اور اپنا نام بتائیں میں سمدین بات کریں میں بھی بیوٹیشن ہوں میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی ابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور بیوٹیشن بہت اچھا لگ رہا ہے شو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی اس کو جوائن کر سکتی ہیں جس کانٹک نمبر ہے 0344206 9902 اور میں پیاری سلی لگ رہی ہوں مجھے میری میک اپ آٹس کنزا نے تیار کیا ہے اور آپ لوگوں کو میشہ خوش رہے آباد رہے اور ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ آپ وہاں پر بہت جلد یہاں پر ہوں گے جس جوہے نمبر ہے اسکرین پر دیکھیں اور جوائن کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے 없이 تیار کے فٹوں میں بنے کچھ ہو بہت خوش کی عطار کیوں۔ مجھے توی جوچے جوہاں گیتا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آج میں یہاں پر آکے کر رہی ہوں سیدھیوں کے ایسے کر رہی ہوں کہ یہ یقین آگیا ہے آگیا ہے لیکن بلکل یقین نہیں آرہا کہ یہاں پر آنے سے پہلے پی بی آئی جب ہم نے جوائن کی اس سے پہلے ہمیں ہمیں ازا لگتا تھا یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہیں لیکن جب سے ہم نے پی بی آئی جوائن کی ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے سب کچھ بہت افاقی یہ مشکلیں کر دی ہیں ہمیں پہلے ہمیں بہت افاقی بہت شکریہ سے بہت شکریہ اور آپ کے سار آرش کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہوا ہوا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے ابھی تک ملے یقین نہیں آرہا نہیں ہے کھو ایک ہمیں دنبی یعنی کہ ان کو چکوک کاتو چنٹی چنٹی کاتو ان کو یقین آجائے کہ ہمیں سب کھلے ہمیں بہت باتیں ہم سر باتیں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ بی پریکٹیکل کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں بلکل اچھا جی ہم چلیں گے میری پیاری بین دوسری جو ہے وہ شاہزے کی جانب شاہزے کاند آئی میک آور پہنچا ہے ہم بس آل مانس آپ کچھ سٹوکس وغیرہ کچھ میں نے دیکھا کیا بولتے ہیں سائٹ کی کیا لگا رہے ہیں بلیک میں کیا ہے براون اسے کیا گیتے ہیں یہ شمر شمر کون کون سے شیڈ زیرا تھوڑا سے شاہزے بریف کیجے گا یہ کپڑ کلر کے شیڈ ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت بہت دارک و نہیں ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے سافت سا بھی لگتا ہے اس کے تکچروں بہت 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 سوڑا لگتا ہے بہت ترین بہت ترین اور آج کل شاہزے بہت سکتے ہیں کہ کون سا میک آور زیادہ لوگ پسند کرے ہیں سافت میک آور بہت پسند کرے ہیں زیادہ گولاگندہ پسند کرے ہیں ہر جمیں وہ خمال شیط شرط 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 الان آپ نے ان کے حال منزل کار Palais یعین چیز ہو molوں شرط neap نعم جمان جب اب میں تو شرط 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 جب آنچته اس نے شرط 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 اور لیں شتر بدant میں شرط شرط قادم یہ وہ میرا بھی بیند ہے کیا فراغ بارہ سن行 کی حوالت ہے کہ لوگ اس زندہ آسان تک بھی بہتار ہیں ہمی نوزی کرتے ہیں لیکن اگر ہم کام پیارڈ فراغ یا لائنگ شیٹس ہو جاتا تو بہتر ہو جاتا ہے آگے آگے کام بیا تھا ہمارے ملوزی، کتنا پیارا کلچر ہے نت، ارنٹی، کنج، اومن کتنا پیارا ہے دولا نیکل اگر سے نظر آتی یہ تو ہمیں رات کو بہت مشکل سے حرانچ کیلئی ہے یہ بات بتاؤ زارہ خدا کے لئے ایسی باتیں لائف شو میں مت کر ایسی پریشانی ہو لی یہ تو پھر ظاہر سی بات اس کے باغیر آدھوری لگ رہی تھی اچھا یہ نت نہیں مل رہی تھی نوری نت کلیجہ پٹ تھک تھک تو یہ کلیجہ کو آجاتا ہے بندہ کی جگہ نت نہیں دولنے پہنی ہو جی اچھا ساتھ ساتھ یہ ان کا بھی میں چاہتی ہوں ڈیمو اور ایک سوئل کی جانب چلتے ہیں سوئل کا سونگ سن لے کیسا ہے کیا کہتے ہیں شہزاد بھائی ready تو بالکل ہم چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے کلپس بھی سونگ میں ان کا سونگ بھی چلے اور میری بہنوں کا ساتھ ساتھ کام با کے ماشاءاللہ بیوٹوشن وہاں بیٹی بھی ہیں ان کو سب سمجھ میں آرہا ہے اور جی چلیں گے سوئل جی are you ready سونگ is ready چلیں جی start لے لی جو نا سے کیا کہتا پھلتا ہے کچھ نہ سو تو بہتر ہے دیوانا ہے دیوانے کے مونا لگو تو بہتر ہے کپڑے بدل کر بہانے بناتے کہاں چلے ہو کس کے لیے آئے 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 رات بہت کالی ہے ناسر گھر میرا وہ تو بہتر نئے کپڑے بدل کر جام کہاں میں کپڑے بدل کر جام کہاں اور بال بناوں کس کے لیے وہ شخص تو شہری ہی چھوڑ گیا وہ شخص تو شہری ہی چھوڑ گیا میں باہر جام کہاں کس کے لیے رات بہتر ہے کپڑے بدل کر جام کہاں جام کہاں موسیقی 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 کس کے لیے نہ کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور پال بناوں کس کے لیے وہ شیخ سے تو شہری ہی چھوڑ گیا جاؤں کہاں باہر جاؤں کس کے لیے نہ کپڑے بدل کر جاؤں کہاں واہ بای 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 صحیح واہ بای 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 صحیح اپنے تو یعنی که آپ کو نی بتا گانے میں کیا ہرہا تھا ایک برائٹ تیار ہوئی اور اس نے رحم بوگ کی آپ کے سونگ کے اوپر کیسا ہے زبای دست ہوگیا ہے نا بہت آؤ 멋있نگ ہوگیا اچھا جی ہماری دوسری آگ شاہزیا آر یو ریڈی میں جب تک زارہ سے بات کرتی ہوں زارہ یہ بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً بارہ سال بارہ سال اوکے تو شروع میں اور کیسے کیسے رہا چینج کیا لگ رہے ہیں کہ پہلے لوگ کیا میک اوڈ پرسند کرتے تھے اب کیا پرسند کرتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو اگر سوٹ میں چھے کلر آرہے ہیں تو آئیس پہ بھی چھے کلر اوہ مائی گاڈ عاجے ہوتا داری گاڈ بہت بھائین آپ سوٹ طور بنamientos کھانے آپ بھییں بہت ب بسیارہ بھیک کرتے بہت ب avail مرات درس چاعثر too درست سے 큰 ہوسک tabii درست جس مہت بہت 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 بłe زمین اور اب بہت 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 بے اب ح placement دیں گے کے پہنچ بہت ہوا چل رہا ہے اور چپ کووکٹتا ہے ان کے جو پر بھی تبدیل میں اپنی پا کیا جائے سورے پہل کرتے ہیں کیمل اپنی کنٹرول کے 웃ے مجھے اور نبھای آپ ان کی ماضی triangle جسا کہ مجھےanci لք پارٹیز کیسے neues دل بudi میرے 2 بست ایک افتاد شبور کے لئے میں اس قامت بہت دور مجھے بانا ہے لیکن افتاد شبور پرانی کلائنٹ کو ہرا علمانہ ہے آئی جو آپ کو شعور کر رہے ہیں وہ قامت بہت دور جو ہرا لیئے قامت بھی روح بہت دور مجھے آئی شاہزیا ہے کوئی مازم کام بھائی آئی جو اچھا جائے میرے اچھا جو جائے جو اجلا موجود ہے موجود ہیں موجود ہیں شازیہ موجود ہیں بہترین کام اور میں ایک ہیل سٹائل پر بات کر رہا ہوں گی یہ بتائی گا کہ بڑی پیارے خواتین اس کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا شہزادی بتاؤ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے بنانے میں یہ تو میں نے پندرہ منٹ میں بنایا تھا ایک ہیل سٹائل پوچھنا نہیں چاہیے نورمل بتائی گا مینیمم میں ایکسمنٹ چارج کتنا ہوتا ہے اسٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیسا اسٹائل ہے اور کیا کر رہے ہیں اگر میں صرف اسی چلے اسٹائل کی بار ہے یہ برائیڈل ہے یہ پارٹی کا ہے پارٹی میں بھی اگر آپ پیچھے کا بیک نہ دیں تو یہ پارٹی ویر ہے جو پرنٹ پر بنایا ہے تو یہ پارٹی ویر کے حساب سے ہے اچھا میں ایدر میں نے کوئل رہا ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اللہ علیکم صلاح سامینہ ہم ساری بات کر لے ہوں کیسے آپ مبارک ہو مبارک ہو آپ کو لابیو سامینہ جی تینکیو سو مچ تینکیو بہت سینئر بیوٹیشن میرے درمین بیوٹی ایکسپورٹ وہ جو دے سکن سپیشلسٹ سامینہ انساری جی مہم پروگرام پسند آیا آپ کو میرے ایفرٹ اچھے لگے بہت خوب بہت آلہ ارش میڈیا نے تو کمال کر دیا ہے ایسا شو پورے پاکستان میں نہیں ہے ہے آپ پرموٹ کر رہے ہیں تاینٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ایسا چلنڈ سامنے لے ہیں جو کے کسی نہیں کیا ہے کبھی بھی ، کبھی بیو ہم нажد هستkus مجھے مط کے یام 의م شون یہ اعتقدی ہے وہ بھی یہ کہتے ہی ہیں سبھی جو آپ کام کہرہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہم نے بھی نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا مطلب ہر ایک بندے کپنا نہیںrowber رہے ہوتا ہے لیکن میری پوری zip com see اور آپ کی دعائیں شاہمل ہو تو بلکل آپ ہمیں دعا بھی دیتی ہیں کہ ہم تمام سکلز وومنز جو آگے آنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے اس میں آئے thank you so much for calling میرے پاس just I have two minutes اور میں چاہوں گی کہ two minutes جو شازیہ میں song ready کروں گی تو اسی song پر جو ہے نا سوہل ایک bright day rainbow کرنی ہے song ready کر لے میں چاہ رہی ہوں جازت آپ کے song کے اوپر یہ جو ہے end ہوگا program ٹھیک ہے زارہ thanks for coming بہت اچھا لگا جانی I love you اور شازیہ آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ پس song ready کریں تاکہ آپ کی لڑکی جو ہے نا thank you so much and soheal thank you so much آپ کا آنے کا بہت شکریہ اور شیف جو ہے انوشہ اگر آپ کا وہ ڈش ریڈی ہوگی تو وہ لے کر آجائے تاکہ ہم آپ کا بھی thanks کر لیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوم میں یاد رکھے گا اسکلز وومنز بیٹا یہاں رکھ دو گیا آہاں یہاں رکھو اور میرے پاس یہاں آجو آپ بھی یہاں آجو میرے پاس اس سائیڈ ہو ادھر سے آجو آجو کم کم جوئن بیتاس اور یہاں کھڑے ہو میرے پاس جی سب کے بہت شکریہ آج کا شو میں نے اپنی پوری کورشش کی جو ہے دیکھو میں اپنے پاس بٹھاؤں گے اپنی بچے کو دیکھو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگ گول جاتے ہیں اور ہم لوگ نہیں یاد رکھتے ہیں ہم اس کا سر کٹ کیسے کٹ سکتا ہے میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں تو محبتیں بانٹیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور پروگرام پسند آیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں کہ مجھے دہو میں جاتے گا عدیم بین تینکیو سو مجھ سوہیل ازارہ انشازیہ اور سونگ ہوگا سوہیل کا اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ کل پھر ملیں گے اوبرتے سورج کی طرح گوڈ مارننگ ویڈ سبی میں بٹھ رو جی چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم تو اب تک عاشقی کا وہ زمانا یاد ہے موسیقی 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 میرے بلانے کے لئے وہ تیرا کوٹے پہ لنگے پاؤں آنا یاد ہے